بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سی پیک سیریز میں آپ کا خوش آمدی پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے آپ کو پی ایس اے اور ڈی پی ورلڈ کی شرابتوں سے آگاہ کیا تھا اور ساتھ میں چند سوالات کے جوابات دینے کی بھی بات کی تھی پہلا سوال یہ تھا کہ برت کس کو کہتے ہیں دراصل برت پندرگاہ کے کنارے پر لگی اس بھاری برکم لوہے کے دھانچے کو کہتے ہیں جو بطور کرین بحری جہازوں سے سامان کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ کے لیے کام آتی ہے دوسرا سوال یہ تھا کہ ڈریجنگ کس عمل کا نام ہے ڈریجنگ دراصل جھیلوں، ندیوں، بندرگاہوں اور دیگر آبی اداروں کے نیچے سے پتھروں اور ریت کی صفائی اور ملبے کے ہٹانے کی عمل کا نام ہے تیسرا سوال یہ تھا کہ ٹننگ بیسن کس کو کہتے ہیں ٹننگ بیسن دراصل پانی میں بنایا جانے والا وہ بڑا سا راستہ ہے جس میں بحری جہازوں کے گزرنے کے لیے رہا دی جاتی ہے اب آتے ہیں اپنی سیریز کی تفصیل کی طرف جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کو ہر طرح سے سیاسی، معاشی اور سماجی طور پر غیر مستحقم کرنے کی بھرپور کوششیں کی گئیں مگر وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا سن 2013 میں پاکستانی قیادت اور چینی قیادت نے تعلقات کو مزید مضبوط کرنے پر زور دیا طویل مدتی منصوبہ کے لیے دستخط کیے جس کا مہور چین پاکستان معاشی رہداری تھی فروری 2014 میں صدر پاکستان ممنون حسین نے چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور کے منصوبوں پر گفتگو کے لیے چین کا دورہ کیا دو ماہ بعد وزیراعظم پاکستان نے چینی وزیراعظم لیکی کی آنگ سے ملاقات کی اور مزید منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا جس کے نتیجہ میں نواز حکومت ہی کے دور میں سی پیک کا مکمل طور پر آغاز ہوا نومبر 2014 میں چینی حکومت نے سی پیک کے ایک حصے کے طور پر پاکستان میں اپنے 45.6 بلینڈ ڈالر کے توانائی اور بنیادی دھانچے کے منصوبوں کے لیے چینی کمپنیوں کو مالی اعانت دینے کے لیے اپنے ارادے کا اعلان کیا سی پیک کا بھقادہ اعلان اور چینی صدر کا دورہ پاکستان جی جنگ پنگ نے 20 سے 21 اپریل 2015 کو پاکستان کا پہلا دورہ کیا جو کہ ان کا سٹیٹ وزٹ تھا جی دوسرے چینی رہنما تھے جنہوں نے چینی وزیر آزم لی کی کیانگ کے 22 ماہی سے 23 ماہی 2013 کے دورہ پاکستان کے بعد اس دہائی میں پاکستان کا دورہ کیا یہ جی جن پنگ کا 2015 میں کسی بھی ملک کا پہلا دورہ تھا اس سفر کے نتیجے میں چین کی جانب سے 15 سالوں میں چینی کمپنیوں کے ذریعے تجارتی بنیادوں پر تعمیر ہونے والی سڑکوں ریلوں اور بجری گھروں کی تعمیر کے لیے پاکستان میں چھالیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے موہدوں پر دستخط ہوئے 51 منصوبوں میں سے اکثریتی منصوبے سی پیک کا حصہ تھے اس دورہ کے دوران چین کی پاکستان کو آٹھ عبدوزوں کی فروغت کی خبر کی بھی تصدیق ہوئی جس سے پاکستان کی عبدوزوں میں دو گناہ اضافہ ہو جائے گا اس دورے کو بڑے پیمانے پر بین الاقوامی میڈیا نے کوریج دی امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اس دورے سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اب پاکستان میں امریکی اثر و رسوخ ہمیشہ کے لیے زوال پذیر ہو رہا ہے بی بی سی کے مطابق چینی ریاست اور اس کے بینکس چینی کمپنی کو کام کرنے کے لیے کرزہ فرام کریں گے جس کی وجہ سے چینی اکانومی کو بھی اس تجارتی محدثے براہ راست فائدہ ہوگا یی جن پنگ کو اس دورہ کے دوران چین پاکستان رشتوں کو ایک نئی بلندی پر استوار کرنے کے عزاز میں انہیں پاکستان کے سب سے اعلی سیول ایوارڈ نشان پاکستان سے نوازا گیا یہ چوتھے دفعہ تھا کہ پاکستان نے کسی چینی رہنما کو اس ایوارڈ سے نوازا اس سے پہلے لی پنگ کو انیس سو نینانوے ہو جنتاؤ کو دوہزار چھے اور لی کی کیانگ کو دوہزار تیرہ میں نشان پاکستان سے نوازا گیا تھا جی نے دورہ پاکستان دوہزار چودہ میں کرنا تھا مگر اس وقت عمران خان کے دھرنا کی وجہ سے چینی صدر کا دورہ موخر ہوا فروری دوہزار پندرہ میں اس بات کی بھی ہوا پہلی کہ چینی صدر کرارداد پاکستان کی پریڈ میں بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے کیونکہ اسی سال بھارت کے یوم جمہوریہ کی پریڈ میں امریکی صدر نے شرکت کی تھی پاکستان نے بھی پاکستان ڈے پریڈ کا انعقاد سات سال بعد کیا تھا بھرکیف مارچ دوہزار پندرہ میں پاکستان کی قومی سلامتی کی مشیر سرطاج عزیز نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ یی جن پنگ ابھی نہیں مگر چند ماہ بعد دورہ پاکستان کریں گے چینیز وزیر خارجہ وانگ یی نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ یی جن پنگ جلد ہی پاکستان کا دورہ کریں گے دوہزار پندرہ میں پاکستان میں اپنے سٹیٹ وزٹ کے دوران جی نے ایک جریدے میں یہ لکھا کہ یہ میرا پاکستان کو پہلا دورہ ہوگا مگر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں اپنے بھائی کے گھر جا رہا ہوں بیس اپریل دوہزار پندرہ کو چینہ اور پاکستان نے چیلیس بلین ڈالر کے اس منصوبے پر کام شروع کرنے کے لیے دستخط کر دیئے چیلیس بلین ڈالر تقریباً اس وقت پاکستان کی سالانہ پیدوار کا بیس فیصد بنتا تھا چینی صدر کے ساتھ تیپائے مہداد کے نام یہ ہیں جن کی تفصیل ہم آپ کو اپنی سیریز کے دوسرے اپیسوڈز میں پیش کرتے رہیں گے مہداد کی تفصیل کچھ ایسے ہے ایکنومک اینڈ ٹیکنیکل کوپریشن اگریمنٹ بیتوین چینہ اور پاکستان ایکسچینج اف نوٹس افیزیبیلیٹی سٹیڈی اف دیمونسٹریشن اف دی پروجیکٹ اف دی دی تی ایم بی ایکسچینج اف نوٹس موسیقی چنیز گوگرمنٹل کنسیشنال لون for 2nd Phase Upgradation of Krakram Highway مو on پرویشن of چنیز گوگرمنٹل کنسیشنال لون for Karachi Lahore Motorway and Multan to Sakhar Motorway مو on پرویشن of چنیز گوگرمنٹل کنسیشنال لون for Gawadar Port East Bay Express Way MOU on پرویشن of چنیز گوگرمنٹل کنسیشنال لون for Gawadar International Airport Protocol on Banking Services to Agreement on Trade Services MOU on پرویشن of material for tackling climate change between National Development and Reform Commission of China and Ministry of Finance Pakistan Framework Agreement on Cooperation on Major Communications Infrastructure Project MOU on Cooperation between NDRC of China and Ministry of Planning, Development and Reform Pakistan MOU on Pro Bono Projects in the Port of Gawadar Region between Ministry of Planning, Development and Reform of Pakistan and the International Department of Central Committee of the Communist Party of China MOU on Establishment of China China-Pakistan Joint Cotton Biotech Laboratory between MOU on Cooperation and Ministry of Science and Technology of China and Ministry of Science and Technology of Pakistan Framework Agreement between the National Railway Administration China and Ministry of Railways Pakistan on Joint Feasibility Study for Upgradation of ML1 and Establishment of Haveli and Ripot Pakistan Railways Protocol on Establishment of China and Pakistan Joint Marine Research Centre between State Oceanic Administration of China and Ministry of Science and Technology Pakistan MOU on Cooperation between the State Administration of Press Publication Radio, Films and Televisions of China and Ministry of Information, Broadcasting and National Heritage of Pakistan Protocol on Establishment of Sister Cities Relationship between Chengdu City, Sichuan Province Protocol on Establishment of Sister Cities Relationship between Johai City, Guangdong Province of People's Republic of China and Gawadar City, Bilochistan of Pakistan Protocol on Establishment of Sister Cities Relationship between Karameh City, Jinjian-Yougur Autonomous Region of Pakistan and Gawadar City, Bilochistan, Pakistan Commercial Contract on Orange Line Agreement on Financing for Lahore Orange Line Metro Train Project MOU on Financing KKH Upgradation Phase 2 Havelian to Thakot KLM Gawadar East Bay Expressway Gawadar International Airport Projects Financing agreement relating to the 870 MW Hydro-Electric-Sukki-Kanari Hydro Power Project between Exim Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China Ltd. and SK Hydro Private Ltd. Financing Cooperation Agreement between the Exim Bank of China and Port Qasim Electric Power Company Ltd. on Port Qasim Coal-Fired Power Plant Framework Facility Agreement for 720 MW Korot Hydropower Project Term Sheet of the Facility of Zonergy 900 MW Solar Power Project in Punjab Drawdown Agreement on Jhimpir Wind Power Project between UEP Wind Power Private Ltd. as borrower and China Development Bank Cooperation as lender Terms and Condition in favor of Angro Power Gen, Thar Private Ltd. Sindh Province, Pakistan for Thar Block 2 multiplied by three 30 MW coal-fired power projects Framework Agreement of Financing Cooperation in implementing the China-Pakistan Economic Corridor between China Development Cooperation and HBL MOU with respect to Cooperation between WAPDA and CTG MOU among EPIB, CTG and Silk Road Fund on Development of Private Hydropower Projects Facility Operating Agreement for Daoud Wind Power Project between ICBC and PCC of China Framework Agreement for Promoting Chinese Investments and Industrial Parks The Financing Term Sheet Agreement for Thar Block 1 between ICBC and SSRL Energy Strategic Cooperation Framework Agreement between Punjab Province of Pakistan and China Huaning Group Cooperation Agreement between Sino Sindh Resources Ltd. and Shinghai Electric Group for Thar Coal Field Block 1 Coal Power Integrated Project in Pakistan Cooperation Agreement for Meteori Lahore and Meteori Port Qasim Faisalabad Transmission and Transformation Project between National Transmission Distribution Company and National Grid of China Cooperation Agreement on Hub Co Coal Fireed Power Plant اس اپیسوڈ میں ہم نے آپ کو تمام منصوبوں کے نام بتائے مگر ان تمام منصوبوں کی ڈیٹیل جاننے اور سمجھنے کے لیے ہماری اگلی قسط کا انتظار کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی